ہم بنا رہے ہیں سٹریٹ فوڈ سٹائل برین مسالہ اس کے لئے ہمیں چاہیے گائے کا مغز ہلدی لونگ لسنہ درکھ ڈال کر مغز کو پکا لیں پھر اس کا پانی کو پھیک دینا ہے اور اس کی وین کو ساف کر لینا ہے اب ہمیں اس کی گریوی بنانے کے لئے گھی چاہیے گھی میں پیاس کو ہلکا سا فرائے کریں پیاس پہ کلر نہ آئیں پھر اس میں لسنہ درکھ ڈال دیں لسنہ درکھ کو ڈال کر تھوڑا سا پکائیں پھر اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں پانی ڈال کے تھوڑا سا پکانا ہے پھر اس میں ڈیمارٹر ڈال دیں ڈیمارٹر کو اتنا پکائیں کہ یہ اچھی طرح گل جائیں پھر اس کے اندر کٹی ہوئی ہری مرچ کو ڈال دیں ہری مرچ ڈال کر تھوڑا سا پکانا ہے جب یہ پکنا سٹارٹ ہو جائے پھر اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں پانی ڈالنے کے بعد اس میں مسالے بھنا کٹا دھنیا زیرہ نمک لال مرچ حلتی گرم مسالہ کٹیوے لال مرچ ڈال کر اچھی طرح پکانا ہے اور اچھی طرح بھننا ہے تاکہ مسالوں کو کچھا بننا ہے پھر اس کے اندر دہی ڈال دینی ہے دہی کو ڈال کر چمچو چلائیں تاکہ اچھی طرح دہی پک جائے اور بھن جائے جب دہی اچھی طرح بھن جائے اور گھی اوپر آ جائے پھر ہم نے اس کے اندر مغز کو ڈال دینا ہے مغز ڈال کر ہلکے ہاتھ سے چلانا ہے اور چمچے سے تھوہ سا توڑ دینا زیادہ نہیں توڑنا کبھی غائب نہ ہو جائے پھر اس کے اندر اور پیسٹ نہ بنیں اس کا تھوڑے سمال پیسیز میں رہے پھر اس کے اندر بھنا گوٹا دھنیا زیرہ ڈال دیں کٹیوے کالی مرچے ڈال دیں اچھی طرح ڈال کر مکس کریں پھر اس کے اندر ہڈی مرچ پھر اس کے اندر مکھن کو ڈال دیں مکھن ڈال کر اچھی طرح پکانا ہے پھر آخر میں ہری مرچے ہرہ دھنیا کسوری میتھی بارک کٹی ہوئی ادرک یہ سب ڈال کر مکس کریں اور گھی اوپر آنے تک ہلکا سا پکائیں پھر اس کا چولہ بن کر دیں اور سرف کریں مزردار سٹریٹ فور سٹائل مغز مسالہ تیار ہے اللہ حافظ